سلام علیکم جب آپ پرفارم کرتے ہیں تو دنیا آپ کی تعریف کرتی ہے تعریف نہیں کرتی تعریف میں زمین اور اسمان ملا دیتی ہے تو ایسے موقع پہ آپ کو جو ہے نا وہ اچھا فیل ہوتا ہے کہ یار میری دنیا میں تعریف ہو رہی ہے تو آپ کو اپنی پرفارمس پر زیادہ فوکس کرنے کو دل کرتا ہے سائم ایوب کے بارے میں میچل ویگن نے ایک بڑی سٹیٹمنٹ دی ہے سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ سائم ایوب is going to be potentially the big next thing in world cricket as a pattern i like him تو یہ کچھ چھوٹی موٹی سٹیٹمنٹ نہیں ہے میکل وگن جو ہیں وہ انگلیش سابق کیپٹن ہے وہ ون ڈے اور ٹیسٹ کے کیپٹن رہی ہے دوہزار ساتھ تک دوہزار تین سے لے کے دنیا کی وہ کرکٹ کور کرتے ہیں کمنٹری وہ کرتے ہیں تو جو بندہ دنیا کی کرکٹ کور کرتا ہے تو وہ جب یہ سٹیٹمنٹ دیتا ہے کہ سائم ایوب جو ہے ایک بڑا بلے باز ایک بڑا سکور بنانے والا بلے باز نظر آتا ہے تو یہ آپ کو موٹیویشن ملتی ہے ہمت ملتی ہے سائم ایوب کے آکڑے جو ہیں وہ ٹی ٹوئنٹی میں بہت زبردست ہیں یہ آکڑے ایسے ہی نہیں آگئے انہوں نے پرفارم کیا ہے پی ایس ال میں پرفارم کیا ہے سی پی ال میں پرفارم کیا ہے پاکستان کپ میں پرفارم کیا ہے پاکستان کی ٹومیسٹک ٹی ٹوئنٹی میں پرفارم کیا ہے اور قیادی آدم ٹروفی میں بھی انہیں پرفارم کیا ہوا ہے دوہزار اکی میں جب ان کو پہلی بار کوئٹا گلائیڈی ایٹر نے خریدا تھا تو وہ اپنا کوئی امپیکٹ نہیں ڈال سکے تھے تو اس لیے ان کو کسی نے دیکھا ہی نہیں کسی نے غور میں ہی نہیں لائے آیا کہ اس بیٹر پہ کام کیا جائے یا نہیں تو وہ دوہزار بائیس میں انہیں کسی نے خریدا ہی نہیں دوہزار تائیس میں پشاور ظلمینیوں نے خرید لیا پشاور ظلمینی کے خریدتے ان کے پرفارم آتے ہیں وہ سب کی نظروں میں آگئے وہ اپنے ان نے اپنے فین بنائے شاہیکین کی نظر میں آئے سلیکٹر کی نظر میں آئے کیپٹن کی نظر میں آئے فقط اپنی پرفارمس کی بیس پر ان کے پرفارمس کوئی اتنی کم نہیں ہے ان نے پی ایس ایل میں بارہ مچ Server کیلے تین سو اکتالیس رن بنائے ایک سو پیسٹ کا ان کا سٹرائک ریٹ ہے یہ جدید کرکٹ میں کوئی کم سٹرائک ریٹ نہیں بہت شاندار سٹرائک ریٹ ہے ایک سو چاریس کا سٹرائک ریٹ جو ہے وہ بھی روہت شرما کا ہے روہت شرما ڈیٹھ سو ٹی ٹوئنٹی کھیل چکے انہیں خیر ابھی دس کھیل ہیں یہ ان کی ڈومیسٹک کرکٹ میں بات کر رہا ہوں نیشنل ٹی ٹوئنٹی میچز کی بات نہیں مگر رہا تو سی پی ایل میں انہوں نے تیرہ میچز میں چار سو اٹھتر رن بنائے یہ دوسرے سب سے زیادہ سکور بنانے والے تھے سی پی ایل میں ان سے پہلے جو زیادہ سکور بنائے تھے سی پی ایل میں وہ شاہ ہاپ تھے یہ انہوں نے چار سو اکاسی رن بنائے تھے تو ان کی آہ قیدیازن ٹروفی میں بھی پرفارمنس بہت بڑھی ہے چار میچز کے لئے پانچ سو سو تریپر رن ہے ایک ڈبل سنچریہ ایک سنچریہ گالون ایک فیفٹی ہے آہ باسٹ شہر یا باسٹ کا سٹرائک ریٹ ہے یہ کوئی چھوٹا موٹا سٹرائک ریٹ نہیں ہے آپ کو کام کرنا ہے اپنے بیٹنگ پہ آپ آہ ابھی رمیز راجہ نے پچھلے دنوں کہا کہ یہ جو نئے ہم نے بیٹر اپنی ٹیم میں ڈالے ہیں یہ صرف آہ ان کو ٹی ٹوئنٹی کے سٹرائک ریٹ اچھا ہونے کی وجہ سے ڈالے ہیں تو سٹرائک ریٹ تو آپ کو منٹین کرنا ہی ہے ٹیم میں بھی جگہ بنانی ہے مگر ساتھ اپنی غلطی عبود سے بھی سیکھنا ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ ایس پر سٹویشنل کیسے کیلتے ہیں سائم عیوب میں ابھی تک مجھے یہ لگتا ہے ابھی تو وہ اپنر ہے اپنر کو لیے سٹویشنل تو یہ ہی ہوتی ہے کہ آؤ اور سکور بنا کے دو مگر اگر آپ کی ایک آدھ وکٹ ہو جاتی ہے آؤٹ ہو جاتے ہیں تو وہاں پر سکور کیسے بنانا ہے کیسے وکٹ پر ٹیکل کرنا ہر بار کو شاٹ مارنی والی نہیں ہوتی ہر بار روکنے والی بھی نہیں ہوتی سو یہ چیزیں سیکھنے کی ابھی سائم عیوب کو ضرورت ہے